بھٹو صاحب جہاں سے نکل دے سن میں انہوں میں شامل ہوں گا رہا ہوں اور بھٹو تو باغر ہے اگر کوئی پاکستان لیڈر آیا ہے تو عمران خانہ ہے خانہ صدارتی نظام نافذ کیا تھا اس وقت بھی یہ تجربہ کیا گیا تھا جمہوریت کو پسے پشت ڈال کر انہوں نے صدارتی نظام کا تجربہ کیا لیکن وہ بھی ناکام رہا تھا انہوں نے پہلے پہل پاکستان زندہ بار اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عمر بن عظم آپ کا ہوسٹ پروگرام شوائے امید سے اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نیوز وکل ویورز ملک کے اندر اس وقت دوبارہ چیم اگوئیاں ہو رہی ہیں کہ جمہوری نظام جو ہے وہ بالکل فیل ہو چکا ہے اور صدارتی نظام ہی اس وقت عوام کی مشکلات کا واحد حل ہے اب یہ چیم اگوئیاں اس وقت جو رولنگ پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف ان کے سینئر رہنما اور گورنر خیبر پختونخواہ شاہ فرمان کی طرف سے بھی کی جا رہی ہیں اور اگر ہم بات کریں سپیسیفک رہیمیار خان سے تو پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سیاستدان چودری جعفر اقبال گجر صاحب بھی اپنا دور حکومت سے اب تک اس چیز کے اوپر زور دیتے آ رہے ہیں کہ صدارتی نظام ہی عوام کی مشکلات کا واحد حل ہے اب جس عوام کے لیے یہ نظام لانے کی باتیں کی جا رہی ہیں کیا اس عوام کو اس سے کوئی غرض ہے کیونکہ جو ہماری عوام ہے وہ اس قدر غریب ہے کہ ان کو صرف دو وقت کی روٹی سے غرض ہے لیکن ہم اس پروگرام کے اندر عوام کی رائے ضرور لیں گے کہ کیا وہ صدارتی نظام کے ہم ہی ہیں یا جمہوری نظام کے اور دونوں میں سے کون سا نظام عوام کی فلاہ کے لیے بہتر ہے تو ویورز چلتے ہیں اپنے پروگرام کے آغاز کی طرف جی ویورز میں اس وقت موجود ہوں ریلوے چوک رہیمیار خان میں اور ہمارے ساتھ ایک بزرگ شہری موجود ہیں میری یہ بھی ان سے بات ہو رہی تھی ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ صدر عیوب کا دور بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں تو اب ہم ان کی رائے لیتے ہیں کہ ان کی رائے کے مطابق جمہوری نظام بہتر ہے یا صدارتی نظام بہتر ہے کیونکہ ultimately یہ نظام نچلے طبقے کے لوگوں کے لیے کتنا فائدہ مند ہے ہم نے آج اس پروگرام میں اس چیز کو دیکھنا ہے جی اسلام علیکم کی آلہ جی توڑا ٹھیک تھاکو شکر الحمدللہ جی اچھا جی توسی سبتوں پہلے سانو اے دسو کہ جی ملک دے ویچ دوبارہ چائم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ صدارتی نظام جڑا ہے او ملک چیانا چاہی دعویٰ جڑا جمہوری نظام ہے او بلکل فیل ہو چکے ہیں تو توڑا اے دبارے سے کی خیالات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بات دراصل یہ ہے کہ جب فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے صدارتی نظام نافذ کیا تھا اس وقت بھی یہ تجربہ کیا گیا تھا جمہوریت کو پسے پشت ڈال کر انہوں نے صدارتی نظام کا تجربہ کیا لیکن وہ بھی ناکام رہا تھا انہوں نے پہلے پہل عوام و ناس کو فیدہ دینے کے لیے بہت سے اعلانات کیے تھے لیکن ان پر صحیح عمل درامن نہ ہو ساگا اس کے بعد بھی میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہے کہ نہ تو ہمیں جمہوریت میں کوئی فیدہ ہے اور نہ صدارتی نظام میں غریب آدمی جو ہے وہ دو ٹیم کی روٹی کے لیے صبح گھر سے نکلتا ہے اور شام کو گھر باوجاتا ہے اس کی حالت ستر سال میں پہلے سے ابتر ہی ہوتی جلی جاتی ہے یہ چند مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں جو ان چیزوں سے فیدہ اٹھاتے ہیں ورنہ ملک میں غریب آوام کو کبھی فیدہ نہیں پہنٹا ہے میں یہ سمیتا ہوں کہ تجربے نہیں کرنے چاہیے کوئی ایسا سسٹم منایا جائے جس سے غریب آوام کے مسائل کو کم کیا جائے ان کے مسائل کو بڑھایا نہ جائے ان کی تکلیف کو کم کیا جائے آوام و ناس کو فائدہ پہنچایا جائے جب آپ آوام کی نبض پر آدھ رکھیں گے نا تو پھر آپ کو ہر چیز کا علم ہوگا کہ آوام کو کون کون سی تکلیف ہے لیکن جب آپ کے ملک کے پاریسی سازدارے پاریسیاں صحیح نہیں منایں گے تو پھر اوام و ناس تک فائدہ نہیں پہنچے اچھا سر جی بات اس طرح ہے کہ ہمارے ملک کی جو اس وقت رولنگ پارٹی ہے پاکستان طریقہ انصاف اس کے بھی بہت سے جو سینئر رہنما ہیں جیسے کہ گورنر خیبر پختونخواہ شاہ فرمان صاحب ہیں وہ آج کل بہت زیادہ اس چیز کے حامی ہیں وہ اپنے پروگرام میں بھی بارہا کہہ چکے ہیں کہ جو جمہوری نظام ہے وہ فیل ہو چکا ہے عوام کی جو بہتری ہے اس کے لیے ایک ہی نظام ہے وہ ہے صدارتی نظام پھر چونکہ آپ رہیمی آر خان سے تعلق رکھتے ہیں رہیمی آر خان کے بھی ایک بڑے سینئر جو سیاستدان ہے چودری جعفر اقبال گجر صاحب وہ بھی بارہا بہت عرصے سے اس چیز پر زور دیتے آ رہے ہیں کہ صدارتی نظام آئے اس سے نچلے طبقے تک اقتدار منتقل ہوگا تو آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ آیا یہ ٹھیک فرما رہے ہیں یا اس میں بھی کوئی بھی ہمیں تجربے کی ضرورت نہیں ہے دیکھو جی بھائی جان بات درست یہ ہے کہ چودری جعفر صاحب کا اپنا آئیڈیا ہو سکتا ہے وہ ایک بڑے آدمی ہیں بڑے باپ کے بیٹے ہیں جگیردار ہیں بات تو ہے نا عوام الناس کہ عوام الناس کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں لیکن میں یہ سامیتا ہوں کہ نہ تو آج تک جمہوریے سے عوام الناس کو فائدہ پہنچا ہے اور جتنی دفعہ بھی صدارتی نظام نافذ ہوا اس سے بھی کبھی عوام الناس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے جی ناظرین تو آپ نے ان کے ویو سنے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سیاستدانوں کے اپنے اپنے پوائنٹو ویو تو ہو سکتا ہے لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جمہوری نظام ہو یا صدارتی نظام ہو ایلٹی میٹلی جو غریب عوام ہے جو نچلا طبقہ ہے اس کو ریلیف ملنا چاہیے جی ناظرین میں اس وقت موجود ہوں موبائل مارکٹ میں اور یہاں پر بھی میرے ساتھ کچھ جو ہیں وہ لوگ موجود ہیں تو ان کی رائے بھی لیتے ہیں کہ یہ جمہوری نظام اور صدارتی نظام کے بارے میں کیا کہتے ہیں اسلام علیکم بھائی جان سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں بھائی جان سب سے پہلے تو آپ اپنا نام بتائیں سر عثمان احمد موبائل ایسی شیئن نائب صدر اچھا سر بہت سے دنوں سے دوبارہ ہمارے ملک میں چیہ مگوئیاں ہو رہی ہیں کہ جمہوری نظام جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے تو صدارتی نظام ملک میں لائے جائے آپ رہیمیار خان سے تعلق رکھتے ہیں رہیمیار خان کے بھی ایک بڑے سینئر سیاستدان ہے جن کا تعلق نون لیگ سے ہے چودری جعفر اقبال گجر صاحب وہ بھی بہت ترسے سے اس چیز کے اوپر زور دے رہے ہیں اور اب پی ٹی آئی کے بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اس چیز پر زور دیانا نے شروع کر دیا ہے تو جو نچلا طبقہ ہے جو غریب ہم عوام ہیں آپ کی اس بارے میں کیا رہے ہیں سر ہماری رہے یہ ہے کہ جو عوام ہیں ان کو چاہیے رلیف ٹھیک ہے ان کو اس سے کوئی نہیں ہے کہ یہ داپتی نظام ہو یا جمہوری نظام ہو لیکن دیکھا جائے جمہوریت بہتر ہے لیکن اس میں یہ آجاتا ہے کہ جو یہ بلیک میلنگ ہوتی ہے پولیٹکس کی ٹھیک ہے یہ نہیں ہونی جائیے ٹھیک ہے اگر اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں اس مد نظر رکھتے ہوئے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ صدارتی نظام ہونا چاہیے ٹھیک ہے تاکہ ایک ہی بندہ ہو جو سلیکٹ او فائف یئرز کے لیے ٹھیک ہے تو کوئی اس میں پھر رٹینشن نہیں ہوگی بلیک میلنگ نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ جو ہے وہ امریکہ ہے روس ہے ان میں صدارتی نظام آیا ہے تو یہ ملک کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں تو بہت سے لوگوں کا جو ہے وہ یہ ویو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں تجربے ہوتے آ رہے ہیں آج تک جو ہے وہ عوام کو کچھ نہیں ملا یہ جو جو پولیسی میکرز ہیں یہ سب ان کے مفاد کی بات تھے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں بلکل جی آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں جو بھی آ رہے ہیں تجربے ہی ہو رہے ہیں ہمارے ملک میں ٹھیک ہے ہم نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا پی ٹی آئی کو کہ آئیں گے کچھ تبدیلی ہوگی تو کچھ ایسا نظر بھی نہیں آ رہا ٹھیک ہے تو جس طرح کے حالات جا رہے ہیں ہمارے ملک میں تو مجھے لگتا ہے کہ صدارتی نظام بھی بیسٹ رہے گا اب ہمارے ساتھ بھی ایک اور بھائی موجود ہیں ہم ان کا پوائنٹو بھی بھی لیتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اسلام علیکم صاحب سر کیا نام ہے آپ کا میرے نام رانہ چاند ہے اچھا چاند صاحب یہ بتائیں کہ آپ جمہوری نظام کے حامی ہیں یا صدارتی نظام کے حامی ہیں ہم دونوں چیز کے حامی نہیں ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں خوشحالی اور اچھا کاروبار ہونا چاہیے ہم اتنے پس چکے ہیں اس چیز میں نہ صدارتی ہے نہ جمہوری ہے امران خان صاحب کو چاہیے کہ ہمارے لیے ریلیف دیں کہ ہمارے کاروبار اچھی ہو جائے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں اور اتنے زیادہ پریشان ہوگے ہمارے کاروبار بلکل ختم ہو چکے ہیں ہم تو دو ٹائم کی روٹی کے لیے بھی بہت زیادہ ترس رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ حالات ہو چکے ہیں جی ناظرین تو آپ نے ان کا پونٹ او وی بیو سنا ان کا بھی وہی کہنا ہے کہ صدارتی نظام ہو یا جمہوری نظام الٹیمیٹلی ریلیف ہمیں ملنا چاہیے جو کہ ہمیں ملتا ہوا نظر نہیں آرہا جی اسلام علیکم جی والیکم السلام کی نام ہے جی توڑا میرے نام ریاض احمد اچھا جی توڑے ملک میں دوبارہ چیمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ صدارتی نظام جڑا ہے اوہ آنا چاہید ہے جمہوری نظام بلکل ٹوٹلی فیل ہو چکے ہیں توڑا اس بارے چیز خیال ہے جی میرے اسلام میں صدارتی نظام بھی میں نے دیکھا ہے تب میں تھوڑا سا چھوٹا تھا اس کے بعد بھٹو صاحب کا بھی دیکھا تھا پھر صدر صاحب زیو لاک کا بھی پھر باقی یہ نواز شریف بن نظیر جو بھی ہیں یہ سب دیکھے ہیں بیٹا لیکن نظام وہی اچھا ہے جو عوام کو سہولت دے اور جس پہ قانون امپلیمنٹ ہو یہ نہیں کہ صرف یہ ناروں والا نظام ہو ناروں والا نظام نہیں چاہیے قانون اب بھی وہی ہیں جو اس ٹیم تھے اس ٹیم بھی وہی کہیں لیکن امپلیمنٹ کا فرق ہے آج حالات دیکھ لیں کیا ہو رہے ہیں جس کو ووٹ دیا عوام نے کیا حشر ہو رہا ہے اس عوام کا عوام کا سوچیں اور وہ نظام لائیں جو اس پہ کہنا عمل درامت کرا سکیں جب عمل درامت ہی نہیں ہے تو بیچے کا اب اس پہ جو مرضی قانون لائے صدارتی لے آئیں جمہوری لے آئیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اچھا کیونکہ آپ کا تعلق رحمیہ خان سے ہے میرا تعلق بھی رحمیہ خان سے ہے نون لیگ کے ایک میں بار بار اس لیے زور دے رہا ہوں کہ وہ بہت عرصے سے اپنے دور حکومت میں بھی چودہی جعفر اقبال گجر صاحب بارہہ انٹرویوز میں یہ کہہ چکے ہیں کہ صدارتی نظام ہی عوام کی مشکلات کا حل ہے تو آپ آیا ان کی اس بات سے متفق ہیں یا آپ کا کوئی اور خیال ہے جی نہیں میں صدارتی نظام کے حق میں نہیں ہوں اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ووٹ کا حق ہے وہ عوام ہے تو عوام کا ہی نظام ہونا چاہیے نہیں صدارتی نظام کے اندر بھی تو صدارتی نظام نہیں وہ ایک واحد بندے کا ہوتا ہے قانون اور اس میں نہیں عوام کی رائے شامل نہیں ہوتی جس میں عوام کی رائے شامل ہو وہ نظام ٹھیک ہے لیکن جو صدارتی نظام جسنا باقی ملکوں میں ہے ٹرکی میں امریکہ میں روس میں وہ ڈریکٹ اپنے صدر کو منتخب کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی تو جو ووٹ کا حق ہے جو صدر کو منتخب کرنا ہے وہ بھی الٹیمیٹلی عوام کے پاس ہی ہے نا بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جمہوری نظام اس لیے تھوڑا سا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اس میں حکومت جو ہے وہ بلیک میل ہوتی ہے کبھی اتحادیوں کے ہاتھوں کبھی کسی کے ہاتھوں جبکہ صدارتی نظام جو ہے وہ پانچ سال کے لیے آپ کا ایک نمائندہ منتخب ہو جاتا ہے اور وہ اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا جی بجا فرما رہے ہیں آپ بلکل بجا فرما رہے ہیں لیکن شاید میں آپ کو وہ نہیں سمجھا سکرا صدارتی نظام کی ایک اپنی افادیت ہے جمہوری نظام کی ایک اپنی افادیت مقصد دون میں پھر کہوں گا کہ جہاں قانون امپلیمنٹ ہو جہاں قانون جو عوام کو فائدہ دے سکے جو عوام کو فائدہ دے سکے نظام سے کچھ نہیں ذہن چین کرنے چاہیے ہمیں اپنے جو ہمارے عرباب اختیار ہیں ان کو اپنا ذہن چین کرنا چاہیے کہ ہم نے عوام کو کس طریقے سے آپ بھی ماشاء اللہ پڑے لکھے ہیں جو بھی ہے وہ یہ دیکھیں میں اپنی عوام سے بھی یہی کہوں گا کہ وہ خدا کے لیے ووٹ دیتے وقت مت کسی بڑے کو دیکھیں اس کے افادیت یا اس کی پرفارمنس کو دیکھیں یہ نہیں کہ برادری ایزم پہ دیں یا کسی اور چیز پہ دیں ووٹ جو ہے یہ کمانت ہے اور اس کو بڑے اچھے طریقے اس سے ہماری آنے والی نسلوں کا درمہ دار ہے بیٹا آپ مجھے یہ بتائیں ہمارے سکولوں کی حالت دیکھیں ہمارے ہسپیٹلز میں آپ چلے جائیں ہمارا یہاں آپ کسی منڈی میں چلے جائیں کہاں ہی چلے جائیں کیا حالات ہیں یہ کیا خرابتہ نظام آیا یہ قانون ہے لیکن کیا ہے ایمپلیمنٹ نہیں ہے آج جو ریٹ ہے کل وہ نہیں ہوتا کیوں سب کے بچے ہیں سب کے اب بارہ چودہ ہزار تو بل آتا ہے تو تنخواہ گیا نہ پندرہ بیس ہزار کہاں سے وہ پورا کرے کہاں سے وہ بچوں کو پڑھائے بلکل ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ جی جی تو ہمارے ساتھ اس وقت ناظرین موجود ہیں ایک بڑے ہی ماشاءاللہ سوٹیٹ بوٹیٹ صاحب تو ان سے ان کی رائے لیتے ہیں کہ صدارتی نظام یا جمہوری نظام اسلام علیکم سر وعلیکم اسلام سر کیا نام ہے آپ کا محمد عمر فاروق آپ کیا کرتے ہیں میں فارماسوٹیکل کمپنی میں ٹیاریٹری منیجر ہوں اچھا اچھا سر ہمارے ملک میں دوبارہ چیہ مگوئیاں ہو رہی ہیں کہ جمہوری نظام جو ہے وہ بالکل فیل ہو چکا ہے صدارتی نظام ہی جو ہے وہ عوام کی مشکلات کا واحد حل ہے تو آپ کا جو ہے وہ اس بارے میں کیا خیال ہے یار یہاں پہ نہ تو صدارتی نظام چل سکتا ہے اور نہ ہی جمہوری نظام اس کی ریزن یہ ہے کہ عوام بیسیکلی کرپٹ ہو چکی ہے آپ کسی بھی محکمے چلے جائیں کرپشن تو ہوگی نا محکمے تو نہیں چینج ہوں گے صدارتی نظام کی اگر آج کل بات ہو رہی ہے تو وہ صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ عمران خان کوئی قانون نہیں پاس کروا پا رہا اسمبلیوں میں سے بلیک میلنگ ہو رہی ہے جتنے بھی لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں کرپٹ بیٹھے ہیں ہر کسی کو اپنے کیسیز کی فکر ہے نیب میں جتنے کیسیز لگے ہوئے ہیں اچھا معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں تو پی ٹی آئی کے ایک گورنر ہیں خیبر پختونخواہ کے شاہ فرمان صاحب وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ صدارتی نظام واحد حل ہے کیونکہ اس سے پاور نچلے طبقے کو منتقل ہوتی ہے اور عوام کی فلا کے کام ہوتے ہیں یار صدارتی نظام مشرف کا تھا سب سے بہترین صدارتی نظام اس کا تھا اس میں اس نے یونین کونسل جو سسٹم کیا تھا میں نہیں سمجھتا کہ اس سے پہلے کوئی اتنا کامیاب سسٹم آیا ہوگا بلدیاتی انتخابات یا جو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اختیارات نچلے سطح پہ جاتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا تھا یونین کونسل میں کہ کوئی بھی محلے دار ہمارا یہاں پہ پرابلمز کیا ہوتی ہیں یہی گلی پکی کروا دو نالی پکی کروا دو اس طرح کے سسٹمز ہیں ہمارے ہمارے مطلب یہ سینسی نہیں ہے کہ بلدیہ کے کام ہیں یہ سارے جتنا بھی آتا ہے بجٹ وہ سارا بلدیہ میں آتا ہے اس کو یوٹیلائز کروانا چاہیے نہ کہ یہ ایم این ایم پی ای ان کا کام تو لیجسلیشن ہے انہوں نے وہاں سے سمبلیوں سے لیجسلیشن پاس کروانی ہے یہ انہوں نے کرنا نہیں ہے ہمارے جو وہاں میں ان کا مینڈ یہ بنایا گیا ہے کہ یہ سارے کام انہوں نے کرنے ہیں اور انہوں نے سسٹم کو اپنے مطابق رپٹ کیا ہوا ہے آپ کسی بھی سرکاری افسر کے پاس چلے جائیں وہ آپ کو دو طریقے بتائے گا کہ بھائی جان یہ ایک طریق ہے اس سے آپ کے پیسے تو کم لگیں گے لیکن آپ کا ٹائم بہت ویسٹ ہو جائے گا پھر وہ بتاتا ہے دوسرا طریقہ کہ بھائی جان اس سے آپ کے ٹائم تو نہیں لگے گا لیکن آپ کے پیسے لگ رہیں گے ہم لوگ کیا کرتے ہیں اے اللہ پھڑ پیسے تو ساڑا کم ہو گئے فوراں منٹ سے پہلے اچھا ان شورٹ جو ہے وہ اب آپ صدارتی نظام کے حامی ہیں یا جمہوری نظام میں تو صدارتی نظام کا جو اس وقت ہے وہ صدارتی نظام کا حامی ہو جی ناظرین تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایک پھل فروش تو ان کی رائے لیتے ہیں کہ ان کا کیا خیال ہے جمہوری یا صدارتی نظام اسلام علیکم جی سب سے پہلے تو جی اپنا نام دس ہو اپنا نام محمد سجاد اچھا جی تسی صدارتی نظام دے حامی ہو یا جمہوری نظام دے سردارتی نظام او دی کی وجہ ہے اندھی بجائے کے جرہ جمہوری نظام آندھے لٹیرے بہتنے وہ اربا کھربا پہ جداد بڑھا گئنے اسی بہن ویس سالوں محنت کر رہے ہوں میں دے ریڈی پھال دے فروڑ دے ریڈی دے ساڑا مکانوی کر رہے تھے سردارتی نظام میں ہوئے گا یک پلہ ایک پلہ پاکستان دے دیکھے جائے گا اندھے لٹیرے مٹرے اندھے سارے اندھے چھوٹی ہو جانی تے بہت سارے لوگ نے جیڑے او کہندے نے کہ جیڑا صدارتی نظام ہے او دے چھوٹی مسئلہ اے ہے کہ ایک کی بندہ ہندہ ہے او پولیسی میں کر ہندہ ہے او ہی سارے نظام چلا رہے ہندہ ہے عوام دی رائے شامل نہیں ہندی اے دے بارے چھوٹی تسی کی گا میرے خیال ہے چھوٹی عوام میں نظری پاکستان دے عوام پڑھ لیکن ناجائل ہے انہوں اس چیز دا پتہ نہیں اگر کوئی ملک ہے نہ ہندے کوئی نصیت عوام کر لیا ہے جو میں ترکی ہے گا جو امریکہ ہے گا ہوتے صدارتی نظام ہے گا ہوتے کوئی لوٹے رے مٹے رے نہیں آگے ہوتے صدارتی نظام ہندہ کہ ایک صدار پوری پولیسی کہنا بھی ایک توسی کم کرنا مان فوج کر دیا جب کوئی بھی کر دیا لیکن نیچے نا لوٹن مٹن اللہ کام نہیں ہندہ ایک روڑ دکھا دینا جی روڑ دے دارہ بھی اراب ریپیہ خرچہ ہویا ہے اسلام علیکم جی بابا جی کی نام ہے توڑا جی میرا نام اللہ باکشے بابا جی توسی ماشاءاللہ بہت سارے عدوار دیکھے نے توڑے خیال دے ویچے جمہوری نظام بہتر ہے یا صدارتی نظام صدارتی نظام بہتر ہے او دی کی وجہ ہے او دی وجہ ہے کہ وہ ایک آدمی نصر دے پورا نظام ہندہ ہے اور صدر ہندہ ہے جمہوری نظام دے وچے جمہوری وزیر آدم بلاک میل کرنے لے بہت ہوں دیا ملک نے لوٹ کے یہ نا کھال ہے میں جناب زلوکار لے بھٹو کو لگ کے بھٹو صاحب جدو جل سے نکل دے سن میں انہوں نے شامل ہوں دے رہا اور بھٹو تو باغر ہے اگر کوئی پاکستانی لیڈر آیا ہے تو عمران خواہ ہے اور انشاءاللہ اللہ ہی دی زندگی رکے ملک نے صحیح کر جگا بہلکل صدارتی نظام ہونے چیز بہت اچھا نظام ہے تو انہوں کی لگ دا ہے کہ جیڑا حکومت ہے پی ٹی آئی دی کیونکہ پی ٹی آئی دے بہت سارے لوگ نے جہاں گورنر خیبر پختونخواہ شاہ فرمان صاحب اووی بارہا زور دے رہے نے کہ صدارتی نظام آوے پھر توڑے رحیمیار خان دے ایک بڑے سینئر شہصدانے جعفر اقبال گجر صاحب اووی بارہا اپنے دور حکومت دے وچھ بھی کہندے رہے نے کہ صدارتی نظام آنے چاہیے تو سی ہونا دی گلد تو بلکل متفق بلکل متفق ہے کہہ گئے ہیں وہ صحیح مہنے کی ماندار نے جیڑے چاندے نے کہا ہے نظام ہوئے جیڑے ہے نظام نہیں چاندے وہ لوٹے رہنے اور انہیں نہیں ملک نے لوٹے لوٹ کیا جران کی دیتا ہے ان ساڑھے کوئل میرا مزدوری مزدوری دے حالات دیکھ لاؤ روزی نہیں لبنی لیکن اسی پھر بھی دعا کرنے اللہ عمران خان نے ہور تجاس سال زندگی دے چاکہ ملک نو کرے نے سوار سکتا نا اور کوئی بھی نہیں آئے گا بس اے آخری ستوں نے توسی دو دار اٹھارہ دے وچھ پو ووٹ کنو پایا سی گا میں عمران خان پایا میری فیملی نے عمران خان پایا میرے داس ووٹ نے میں ہونوی عمران خان دے آگا کہ توسی ہون عمران خان دی جیڑی حکومت ہے جیڑی ہو دی پولیسیز نے توسی ہوتے تو بلکل بلکل متفق ہے بلکل پور امید ہے جو بھی پولیسی ہے امانداری دی پولیسی ہے اور عمران خان اماندار آدمی ہے اگر سانو قسم کہا کے گنا پا وہیسی کہہ سکتے ہیں عمران خان اماندار آدمی ہے اور اے دنال دا اماندار آدمی ہونا چیئی دا ہے بھٹو صاحب سی اللہ ہوتے ترہم دا کرے یا او سی ملک دا خیر خواہ یا ہوتے تو بات میرے عمران خان ہے جی ناظرین تو آپ نے ان کی جو ہے وہ بزرگ شہری کی باتیں سنی ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ صدارتی نظام ہی جو ہے وہ ملکی مشکلات کا حل ہے اور وہ پی ٹی آئی کے جو سینئر رہنما ہیں اور جو نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں جو بارہا صدارتی نظام کے اوپر زور دیتے آ رہے ہیں ان کی اس بات سے متفق ہیں کیونکہ میں نے اپنے پروگرام کے آغاز میں یہ کہا تھا کہ یہ صدارتی نظام ہو یا جمہوری نظام ہو ہم عوام کی رائے ضرور لیں گے کہ عوام اس بارے میں کیا کہتی ہے کیونکہ الٹی میٹلی یہ جو نظام ہے وہ عوام کے لیے ہی آنا ہے تو کیا اس عوام کو ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا تو آپ نے ہمارے اس پروگرام میں چھوٹی سی ہماری ایک کاوش تھی میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ جو چھوٹی سی کاوش ہے یہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ہماری اس ویڈیو کو پرموٹ کریں تاکہ جو جو لوگ اس ملکے اندر صدارتی نظام کے ہامی ہیں یہ ویڈیو ان تک پہنچ سکے اور مجھے انشاءاللہ نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اب بہت جلد ہم انشاءاللہ ایک ویڈیو سیم اسی طرح کی لے کے آئیں گے جو بلدیاتی نظام کے اوپر ہوگی کیونکہ بلدیاتی نظام کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں بلدیاتی الیکشنوں کی کیونکہ بلدیاتی الیکشنز بھی جو بلدیاتی نظام ہے وہ بھی ایک ایسا نظام ہے جس سے جو پاورز ہیں وہ نچنے طبقے کو منتقل ہوتی ہیں بہت سے لوگ پرویز مشرف صاحب کے دور میں جو بلدیاتی نظام آیا تھا اسے بہت خوش تھے اور آج بھی اس نظام کو یاد کرتے ہیں کہ گلی محلوں میں لوگوں کے کام ہوئے تھے تو مجھے انشاءاللہ نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں آپ کا ہوسٹ امار بن عظم کیمرہ مین عبداللہ ظلفکار کے ساتھ